اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے کام بلکل خیریت سے سر انجام دے رہے ہوں گے اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جنسا میں نے ایک باغ لگایا تھا آڈو کا یہ پانچ کنال میں لگا ہوا ہے سو پودے میں نے لگایا تھے دیسی آڈو کے لگایا تھے سو پودے لگیں اس میں سائیڈوں پہ میں نے نہیں لگایا وہ میں نے خالی چھوڑ دیا ہے اس میں میں نے بار لگانی ہے چینہ لیمن کی میں نے یہ طریقہ پہلی دفعہ اپنایا ہے کہ دیسی پودے لگا دیئے تھے میں نے اور ان سب پہ میں نے ارلی گرینڈ کی پیوند کر دی تھی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پودے کہ کسی کے ساتھ شاپر بند ہیں یہ شاپر بند ہیں ان پہ میں نے پیوند کی ہوئے ارلی گرینڈ آڈو کے اس کو ایک ماہ ہو گیا ہے پچیس دسمبر کو میں نے کی تھی ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا بلکہ دو ماہ ہی ہو گیا جنوری چلا گیا فروری چلا گیا دو ماہ ہو گئے ہیں تو ابھی میں نے کافی سب کی کھول دی ہے تو سارے کی سارے جتنے پودے میں نے پچیس پودے ہو کی ابھی تک میں کھول چکا ہوں پیوند اور وہ پچیس کے پچیس کامیاب ہو گئے ہیں ابھی تک ایک بھی ایسا پودہ نہیں آیا جو میس ہو گیا ہو تو جیسے یہ پودہ لگاؤ یہ دیسی آڑکا اور نیچے میں نے پیوند کیا ہوا ہے اب اس کے شاپر کو ہٹا کے دیکھتے ہیں کیا رضلٹ ہے یہ دیکھیں یہ شاپر ایسے اس کو ہٹا کے دیکھتے ہیں کیا یہ طریقہ میں نے اپنایا تھا اب دیکھیں اس کی پیوند چل پڑی ہے تو اس کو میں ادھر سے دوبارہ باندھوں گا اس کو باندھنے کے بعد میں ادھر سے کٹ دوں گا کیونکہ میں پہلے بھی اس طرح سے دیسی ادھر سے کٹ دوں گا اس طرح سے میں نے پہلے بھی دیسی پودے کافی سارے لگائے اور ان پر میں پیوند کرتا رہتا تھا وہ ہوتے تھے ایک دو دو تین تین دیں لیکن اس کا رضلٹ بہت اچھا تھا وہ اگلے سالی فروٹنگ پہ آ جاتا تھا بلکہ اگلے سال باغ تیار ہوتا تھا آٹھ دس فٹ کا پودہ اور جھاڑ نمہ اکیلا نہیں جاتا تھا نرسری میں وہ قریب قریب پودے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سیدھ آکے اکیلی ایک سٹکسی چلے جاتی لمبی یہ جھاڑ بنائے گا بقاعدہ اس کی کنوپی بناتے رہیں گے اور میں آپ کو انشاءاللہ آگیا آگیا آپ ڈیٹ دیتا رہوں گا یہ میں نے پانچ کنال میں سو پودے لگائے تھے یہ طریقہ ہے اس طرح سے اور عام کا طریقہ بھی اسی طرح سے تھا عام کا اگر آپ لوگ انہیں باغ لگانا ہے تو بہتر ہے پہلے آپ دیسی پودے لگا لیں پھر اپنی مرضی کی ورائٹی آپ کھڑے پودے موقع پر جا کے اس کو پیوند کر لیں یہ سب سے اور بیر کا باغ لگانا ہے بیر بیسی طرح سے آپ نے پہلے دیسی بیری کے پودے لگا لیں جب ان کی ہائٹ چار ساڑے چار پانچ فٹ تک ہو جائے تو ان کو اوپر سے جا کے پیوند کر دے اور بہت ہی اچھی وہ پھر وہ نیچے بیری کا تو جب آپ پیوند شدہ پودے نیچے لگاتے ہیں زمین میں تو وہ نیچے پھیل جاتا ہے نیچے جھاڑی بنا جاتا ہے تو جب آپ اس کو اوپر جا کے گرافٹ کریں گے پانچ چھ فٹ پر جا کے پیوند کریں گے تو وہ بڑی اچھی کنوپی بنائے گا یہ نیچے سے اس طرح سے فورٹ نکال بھی لے گا نیچے اگر فورٹ نکال لی بھی تو اس کو کٹتے رہیں گے یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے تو آدھروائی اس کی اوپر سے کوئی اور زیادہ محنت نہیں ہے میں نے اپنے لوگوں پہلے بتایا کہ میں نے اس طرح سے تجربات کی ہیں ایک ایک پودہ دو دو تین تین جو الگ الگ تھے جنوں کا میں پیوند کر دیسی آڑو پہ پیوند کر دیتا تھا وہ اگلے سالی فروٹنگ پہ آ جاتا تھا اب میں نے ایک باگ کی شکل لگائی ہے دیسی آڑو کی پہلے لگائی اور اس پر میں نے موقع پہ آ کے پیوند کر دیا تو اب دیکھتے ہیں اس کو آگے آگے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اور اس کا ذل بھی آپ کو بتاتا رہوں گا تو یہ کامیاب ہوتا ہے تب ہی ہمارے سامنے آ جائے گا ناکام ہوتا ہے تب ہی سامنے اگر کامیاب ہوت آ تا کیا مشکلات آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر کامیاب ہوتا ہے اگر ایسی خاص قسمی کی مشکل پیش نہیں آئی وہ بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اس چیز سے اسلام علیکم